طاقتور بنے اتنی اتنی اس میں اتنی اس میں طاقت ہوتی ہے ان سبزیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آئرن ہوتا ہے اس میں اور بہت کچھ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آپ کا سب سے بڑا بیل وشر آپ کا اپنا امران مین جن خواتین نے آج خواتین کا کام ہے جن خواتین نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کڑوروں میں ہیں وہ کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں مل جائیں اچھا بات یہ ہے کہ آپ بزار سے خواتین سبزیاں لاتی ہیں سبزیاں لاتی ہیں تو بے شمار ان پر کیڑے مار سپرے اور پتہ نہیں کیا کیا کھا دیں ان کے ڈلی ہوتی ہیں نہ میتھی کی خوشبو ہے نہ ساکا وہ ذائقہ ہے گندلہ نہ ساکت مکن مکئی ختم ہو گئی ہیں یہ چیزیں اب سواد کس کا ہے مرچ مسالوں کا ہے میں وہ دوبارہ سے آپ کو وہ ٹیسٹ دینے لگا ہوں جو کہ کبھی آپ کی پردادیوں سے پرنانیوں کے زمانے میں یا چلو نانیوں دادیوں کے زمانے میں تھا وہ آپ کو دوبارہ آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹ دینے لگا ہوں صرف خواتین کے لیے اچھا کچن گارڈنگ کچن گارڈنگ آپ نے کرنی ہے آپ نے دو تین چار صرف جو ہے نا وہ گھر میں سے ہی برطن لینے ہیں جو اتنی تنی پراسٹکی جیسے برطن دھوکے آپ رکھتے ہیں نا جس میں جوڑتے ہیں اس سائز کی آپ نے جس پر بورڈر ہو تقریباً چھینچ کا اور نیچے اس کی سطح بند ہو ٹھیک ہے وہ ٹری لے لینی ہے یا بزار سے لے لینی ہے تین چار تین چار پانچ جو بھی آپ کی مرضی ہے آپ نے سبز پتوں والی چیزیں جو ہے نا کچن میں ہی اگانی ہے بغیر مٹی کے اچھا کرنا کیا ہے کہ اگر آپ نے فرض کریں آپ نے ساگ اگانا ہے تو آپ کی وہ ساگ کے جو ہے نا وہ سطح پر پھلا کے نا جو سطح ہے اس کی ٹری کی اس کے اوپر آپ نے ایک بلکل ساتھ ساتھ ملے ہوں فاصلہ نہ ہوں ان میں ایک جیسا پھلا دینا ہے بلکل ساتھ جڑے ہوئے ٹھیک ہے اس میں آپ نے سپریئے کر دینا ہے پانی کا جو سپریئے ہوتا ہے نا عام باٹل ہوتی ہے یا کسی بھی باٹل کے اوپر وہ لگا لیں جو سپریئے گھن ہوتی ہے وہ لگا کے وہ بیس تیس پچاس سوگی ملے گی وہ لگا کے اس اوپر سپریئے کر دینا ہے سپریئے کریں گے تیسرے دن اس میں کامپلیں پھوٹ پڑیں گی تیسرے دن اس میں آپ کیا کیا لگا سکتے ہیں سنیں ذرا دھنیا گھر کا لگا سکتے ہیں سارے گھر میں خوشبو پھیلی ہوگی کیا بات ہے آپ اس میں میتھی لگائیں گے آپ کو وہی خوشبو آئے گی جو کبھی تیس چالیس سال پہلے آتی ہوتی تھی میتھی خالص میتھی کیا بات ہے ساگ لگا سکتے ہیں دیسی کٹاما والی پالک لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا جو سبز پتوں والی چیزیں ہیں یہ آپ نے اس طریقے سے لگانی ہے پندرہ دن میں آپ کی سبزی تیار ہو جانی ہے پندرہ دن میں آپ کے دھنیا آپ کی یہ ہری مرچے بھی لگ سکتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کا ویٹ بڑا کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی یہ چیزیں جو ہے نا کچن گارڈننگ جو سبز پتوں والی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری گھر میں اگائیں بچوں کا دل جیتے ہیں اپنے بڑوں کا دل جیتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ کا ہسیبین کا دل جیتے ہیں اور یقین کریں مجھے آپ اتنی دعائیں دیں گے اس کا نام ہے ہائیٹروپونک ہائیٹروپونک ٹکنالوجی یہ کچن کے اندر نہ اس کو ہلکی سی دھوپ چاہیے جو کھڑکی سے آ رہی ہوتی ہے لائٹ سی ہلکی سی اور بس آپ نے ڈیلی اس کو ویٹ رکھنا ہے سپریے کر دینا کرنا ہے سپریے گن سے گیلہ رکھنا ہے وہ پھر بڑھتے جائیں گے پندرہ دن میں آپ کی سبزی ایک کلاس تیار ایک کلاس آپ نے اس کو چوری کے ساتھ کاٹ لینا ہے اسے گٹیاں بنا لینی ہیں پانی مارے دھوئے نہ دھوئے آپ کی مرضی ہے وہ ہیں ہی اتنی ہائیجینک سبزیاں ہوں گی اور گیننک ہوں گی کہ آپ کو مزہ آ جائے گا تھوڑے سے پیسے لگیں گے سیڈ پچاس پچاس روپے کے لے آئیں اور پھلا کے اس کو لگا دیں اور اتنا مزہ آئے گا یقین کریں اتنا مزہ آئے گا اور مجھے ضرور بھیجنا ہے ٹھیک ہے تاکہ کہ میں نے یہ اپنے کوئی ٹکنالوجی بتائی ہے ہر گھر میں یہ کام کریں ہر گھر میں یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں نئی بزار سے لانی تو چھوٹی چھوٹی ٹریج ہوتی ہیں اس میں سے پھلائیں لیکن بارڈر اس کا جو چینج کا چارنج کا ضرور ہونا چاہیے تو یہ کام گھر میں سبزیاں گائیں مزے لیں اپنی صحت مند بنائیں طاقتور بنیں اتنی اتنی اس میں اتنی اس میں طاقت ہوتی ہے ان سبزیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آئرن ہوتا ہے اس میں اور بہت کچھ ہوتا ہے آپ کی محبتوں کا چاہتوں کا بہت شکریہ تینکیو ویری مچ خواتین تینکیو اللہ حافظ